بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام رائیلا رائیلا کہاں سے آئیں آپ نازم آباد سے نازم آباد سے آئیں آپ ڈاکٹر ناساگر کے پاس کس کے لیے آئیتی ایچھو بھی میری مدر کو جو ہے وہ بریس میں کھڑی سے گھٹلی سے فیل ہو رہی تھی ٹھیک ہے آپ کی والدہ کو بریس میں کھڑی سے گھٹلی فیل ہو رہی تھی ٹھیک ہے بتائیے ہمیں ڈاکٹر کو دکھایا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے ہمیں کو بائی اپسی کرتا ہے بائی اپسی سے ہمیں گھڑا آ گئے کیونکہ ہمیں لیکن یہی صرف رہا تھا ہے کہ بائی اپسی سے وہ اگر چیز کنفرل ہو جائے تو وہ آل پھائل جائے اس لیے ہمیں بہت پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ بسکر ٹھیک ہے بائی اپسی کا آپ کو کہاں بتایا تھا کون سے آسپرل نے یہ ہمیں بتایا گیا تھا لیاقت آسپرل لیاقت نیشنل کے علاوہ آپ نے کہیں دکھایا تھا اپنی والدہ کو آہ خان نے بھی دکھایا تھا تو انہوں نے بھی یہ ہی کہا تھا لیاقت نیشنل اور آہ خان والوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی بائی اپسی ہوگی کیمو سیروپی ہوگی اور ریڈیشن کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر نساقہ کے پاس آپ جو آئیں تو ان کا علاج کتنے مہاں تک چلا ان کا ماشاء اللہ سے میرے خاصے سکس مہن چلا ہے اب چھ مہینے میں آپ کی والدہ بلکل کیور ہو گئی اللہ سے شکر ہے ابھی آپ نے کوئی ریپورٹس بغیرہ کروائی ہیں وہ ساری ریپورٹس ٹھیک ہے تو یہ ریپورٹس جو آپ نے ڈاکٹر آپ کو دکھائی ہیں تو اب اس میں ماشاء اللہ بلکل سب کچھ کلیر ہے تو آپ کیا کہنا جائیں گی ڈاکٹر نساقہ کے بارے میں ہم بس اللہ تعالیٰ کے ہمیں انتہار شکر بزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو شیفہ بخشی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے ڈاکٹر نساقہ کا ایڈرس ملا اور ہم یہاں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کی علاج سے ہم ہر اس تکلیم سے بجھ گئے جو کہ ہمیں ایک ہسپٹیل میں تکلیف ہوتے ہیں کیمرا تھراپی ریڈیو تھراپی اور جو کچھ بھی ان کے علاج ہوتے وہ اتنے زیادہ دینگرس علاج ہوتے ہیں کہ پیشنٹ تو پرداش کریں گے دینگرس کے علاوہ مہنگے علاج ہوتے ہیں مہنگے ترین علاج ہم کل علاج بھی نہیں کر پاتے لیکن ڈاکٹر نساقہ کہ جو ہے ٹیٹمنٹ سے بھی والدہ کو بہت زیادہ شفہ ملی اچھے مہنے میں ان کی ریکیوری وہی ان کی کوئی فیس چارجز نہیں تھے بس کہ وہ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لیتے تھے ہمیں وہی چارجز رہنے پر دیتے اور ان کی جو کلینکس میں جتنی میڈیسن وہ بھی میں پی آؤ کاؤس ہی جاتی تھی ٹھیک ہے تو ایسے جو پیشنٹ جو جن کو بریسٹ کینسر ہے وہ شکا تو اب کیا کہنا جائیں گے ان کو کیا وہ آئیں ڈاکٹر ساپ کے پاس میں ہم کلیکمنٹ کروں گی بلکہ میں جہاں جہاں جاؤں گی میں ڈاکٹر ساپ کا نام جو ہے ان کو دھوں گی کہ وہ وہاں جائیں وہاں سے شفایاب ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر نساقہ کی کوئی فیس ہے نہیں ان کے کوئی فیس چارجز نہیں ہیں ٹھیک ہے اپنی دوائی کے کوئی پیسے ہیں ان کے نہیں کوئی میں نے فیس نہیں دیکھتی ہاستا ٹھیک ہے جی آپ بتائیے گا ڈاکٹر نساقہ کے بارے میں ماشاء اللہ چھے مہینے میں آپ کا جو گرسٹ کینسف تھا وہ بلکل بہتر ہو گیا اور ساری ریپورٹس کلیر آئیں گے تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گی ڈاکٹر نساقہ کے بارے میں ان کا میں بہت بہت شکریہ آدھا کروں گی کہ انہوں نے میرا سری چاہی رافتا رہا اور جانے ان کی حیثوں میں بہت شپا رہتی کہ اللہ تعالی نے بہت شپا رہتی اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا جیسے جیسے انہوں نے کہا تھا میں نے ویسے اسے عمل کیا اس سے میرا بہتر ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ تنک